ناندر میں طیبہ ایڈوکیشنل سنٹر مکتب کا افتتہ عمل میں آ چکا ہے ایک جنوری بروزی توہر کو ڈی کئی کامپلیکس کے دیگلو ناکہ چورستہ ناندر میں طیبہ ایڈوکیشنل سنٹر کا بازابتہ آغاز ہو چکا ہے طیبہ ایڈوکیشنل سنٹر مکتب یہ اپنی نویت کا ایک منفرد مکتب ہے یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو اسلامی تعلیمی بورڈ آف انڈیا کی جانب سے تیار کردہ مکمل نصاب پڑھا جائے گا تاکہ طلبہ کے اخائد عبادات آمال خوران اور حدیث کی صحیح تعلیمات کے مطابق ہو جائے طلبہ سچے پکے مسلمان بن سکے جدید طریقہ تعلیم کو اپنایا جا رہا ہے تاکہ اثری اداروں میں جس طرح طلبہ یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی طرح اس مکتب میں بھی طلبہ کی دل جمعی بنی رہے اور انہیں دینی تعلیم کا ذوق و شوق حاصل ہو جائے مکتب کے ابتدائی تقریب میں شہریک حضرت مولانا عویس منظری صاحب کیرلا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مکاتب کے اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مکاتب ہمارے بچوں کے ایمان و اخیدے کے تحفظ کی زمانت ہے مکتب میں پڑھانے کے لیے مولانا خاری فضیل حسینی ایم اے کیرلا کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے اس موقع پر شہر ناندر کے علماء اکرام بالخصوص حافظ مولا علی رزوی حافظ عبدالواحد صاحب خاری سعادلہ برکاتی حافظ غلا مصطفی مولانا توصیف صاحب مولانا افسر صاحب خندار حافظ صدام صاحب مولانا مختار صاحب مولانا عالم صاحب نیز مکتب کے ذمہ داران جاوید بھائی اشرفی والے انائت بھائی وندانی سکندر خاکو یامین بھائی تھارا جواد بھائی جلانی بھائی ابراہیم مکرانی جاوید بھائی دکن انٹرپرائزز حاجی دلاور صاحب ٹھیکیا حاجی عبدالواحد صاحب مولانا عبدالعظیم رزوی وغیرہ موجود تھے مکتب کے خیام میں حاجی اقبال عثمان میڈیکل والے حاجی اسلم وندانی حاجی ساجد وندانی وسیم بابو سیٹ سید انسار رزا عبدالحکیم صاحب انجینئر عزر بھائی کوئنس کلیکشن و دیگر کا خصوصی تعہون حاصل رہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی تعلیمی بورڈ آف انڈیا پوری اندوستان میں مور دن ٹونٹی تاؤزن مدرسہ اجھا الحمدللہ امارے مدرسے امارا جو وہ ترز کے یا سلبس کے ماتہ تھے وہ سلبس میں خاص طور پر بنیادی عقائد اور اخلاق اور فقہ تاریخ اسلام سیرت مصطفی سورت دعائیں اسی طرح قرآن شریف مخرج کے ساتھ الحمدللہ امارا یہ کورس امیہ کورس میں داخل ہے اگر یہ بچے چار سال کے بچے کا ایڈمیشن ہوا تو چار سال اور پانچ سال میں الکی جی یوکی جی ہیں اس کے بعد جو ہے فرش ٹینڈر سے ففت ٹینڈر تک یعنی فرش ٹینڈر میں بچے جب چھ سال پہنچتے ہیں تو فرش ٹینڈر ہیں ساتھ سال ہوا تو سیکنڈ سٹینڈر آٹھ سال ہوا تو تیسری جرد درجہ ہے اسی طرح نو سال ہوا تو وہ بچے فور سٹینڈر ٹینٹھ یا عمرے یا گیارہ سال کے اندر جو ہے یہ بچے ہمارے یہ کورس مکمل ختم کرتے ہیں لیکن درکار یہ کہ ایک بچے جو ہے ہم کو ڈیڑھ گھنٹہ ہر روزانہ دینا چاہیے یعنی ایک سال میں آپ سے ایک ہی مانگ گئے ایک سال میں تین سو گھنٹے کا مانگ گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت دیا ہے مال دیا ہے جو بھی رب تعالیٰ دیا ہے وہ اللہ کے دین میں شرف کرنا ہے ہم بہت نہیں مانگتے ہیں ہمارا اس سلبس کی کامیابی کے لئے یہ سلبس کی تعلیم مضبوط ہونے کے لئے ایک سال میں تین سو گھنٹے کا مانگ گئے یعنی روزانہ ڈیڑھ گھنٹہ یعنی دو سو دن کا ورکنگ ڈیسیں ورکنگ ڈیس میں جو ہے ہمارا الحمدللہ یہ مکمل کورس ختم ہو جاتا ہے اللہ کی فضل و کرم سے یہ بچے کل اگر امام نہیں تو بھی امامت بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل کوئی کسا کے جنازہ ہوا تو جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ وہی بچے کو جو بھی تاریخ اسلام پوچھے تو بچے کو وہ بھی آ جاتا ہے اس کے لئے پڑھانے کے جو انداز ہے وہ بھی مختلف ہے اور سیلبس بھی مختلف ہے اور اسی طرح جو ہے بچوں کا یہ ایک سسٹم ہی الگ ہے وہ نیا ایک سسٹم میں نیا طرز میں بچوں کو لے کے جانے کا ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ کو سب لوگ ساتھ دیجئے ارے ایک مساجد میں ارے اس مکتب میں اگر بھلے اپنے گھر میں بھی ہو چالو کرے تو انشاءاللہ یہ تعلیم کو عام کر سکتے انشاءاللہ ہمارے اسلام کے کامیاب ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہاں دیگلو ناکے پر ڈیکے کامپلیس کے اوپر میں طیبہ ایڈوکیشنل سنٹر مکتب کا ایک جنوری دوہزار تیویس کو آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ آج تیسرا دن ہے تقریباً ساٹھ کے قریب طلبہ اکرام نے اس میں ایڈوکیشنل لے لیا ہے اور الحمدللہ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہاں پر کیرلا کے طرز پر جو ہے موڈل طریقے سے ایک جدید اور موڈل مکتب کا آغاز عمل میں آ چکا ہے جس کے لیے کیرلا سے ماہر مدرسین کو یہاں پر مقرر کیا گیا ہے تعلیم کے لیے لہٰذا تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پر روانہ فرمائیں فلحال تعلیم کے اوقات صبح آٹھ بے سے دس بجے ہے اور شام میں ساتھ سے نو اور نو سے دس تک جو ہے تعلیم بالغان کے لیے یہاں پر تعلیم شروع کی گئی ہے آپ از راست گزارش ہے کہ اس دو مہینے کے جو شارٹ کورس ہے مختصر مددی کورس جو ہے جس میں اسلامیات اخلاقیات سیرات اقائد وغیرہ توپیس کی مکمل جو ہے یہاں پر تعلیم دلائی جائے گی آپ تمام سے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو اس مکتب میں داخلہ فرمائیں